موسیقی 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 بھائیو اب ہم آپ کے سامنے پیس کرنے جا رہے ہیں ہمارے آج کا مسور ناٹک عمر سنگھ راہ میں آپ کو بتگرنا چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو مہمانو کندو جالو سائے بھالو ہوسیاد سرداروں کے سردار عمر سے راٹھوڑ پنار رہے ہیں لو بلایا کمار کو آئی کماری وہ اگل کی 大ب ترشون بعد اگل کی باپکی کتے رہے ہیں اگل کی بات بھی سنے گا اگل کی بات بھی سنے گا جیسے میں سمجھتا ہی نہیں اگل کی بات بھی سنے گا سنگ چکر ہے یہ آج عمر صانی لیکنией کتے 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 کنیانے کیا اگر کو یہ ہے اگر رکھ well اگر رکھ رکھ اگر رکھ رکھ کو ان لوگ کو بتائیش کر رہا ہوں اس کی سمجھ میں آئے تب نا اگر ان لوگوں کو مانوں پڑ گیا تو گزب ہو جائے گا کیا قدر ہے جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا بھائیو سانت ہو جائیے سانت ہو جائیے میں کہوں سانت ہو جائیے ہمارے نایرک جی ابھی آتے ہی ہوں گے اور جیسے ہی نایرک جی آئیں گے ویسے ہی کھیل شروع ہو جائے گا بہانے نہیں بڑھا رہے ہیں بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے نایرک جی کبھی دیر سے آئے ہیں بھلا ہاں اور ساتھیوں دیکھو نا ہم لوگ تو کلاکار ہیں آپ لوگوں کا من بیل آتے ہیں ارے کبھی ہماری زندگی میں تو سکھ دک آتے ہیں یہ لوگ ایسے نہیں ماننے گے میں ہی شروع کرنا ہی شروع کرنا ہاں تو بھائیوں اور بہنوں کیوں نہ ہم اپنی اصلی زندگی کا ناٹک ہی شروع کریں تو دوستو تو اب پیس ہے آپ کے سامنے ہماری زندگی کا اصلی ناٹک جس کا نام ہے اگیاں کا سکھ میں تو سب میت بنے اور دکھ میں رہے ناپریت پر دکھ کے وقت جو ساتھ نبھائے وہی ہے سچ آمیر سکھ دکھ کا بنا سمتا سنور میرے بھائیاں جی سنور میرے بھائیاں جی سنور میرے بہت ناری کھرے گریبی کی جب مار سکھ دیکی وہ اپرم پار سکھ دیکھتا ہر جان ہمیں شانے گھر سنور میرے بھائیاں جی سنور میرے بہت ناری اب کیوں ہی پہلے میں باتیں کتر ہے گا یہ کہانی بھی شروع کرے گا کہانی کیسے شروع کروں اس بات کے بیچار سے ہی میرا تو کلیجہ مو کو آتا ہے تیرا کلیجہ ہے کیا جو مو کو آتا ہے تو میں ہی شروع کرتی ہوں ہاں 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 تو بھائیوں اور بہنوں آج ہی کی بات ہے آج اب دن میں ہم یہاں آ رہے تھے تو راستے میں پانی کی پیاو اور پیر کی تھندی چھاؤں دیکھ کر ہم ناشتہ کرنے وہیں پیار دیں اے مرے بہت ناری اے مرے بہت ناری یہاں چپی آتے ہیں ناشتہوں کی کٹا کر دیا اے بہت ناری بہت ناری گیت تو بند کریں نکھایا چالواری اس کو جب بھی میں دوں گیری کھا گیری خود کریں سے چھاؤں دیکھillas اے بہرت تکами bats اے بہت ناری بتنی کے مرے تک بھی میں خواستن کی جب بیٹا ہے کیسے کو جگر آپ کے واقعہ کچھو ہمیں کان جی کو باڑ میر پہنچنا ہوگا ہے آرے تم لوگوں کو بھی ساپ سوں گا ہے ہم سب کی تو خالد خراب تھی کین تو نائک شانتی سے کام کرتا رہا اس نے ہمت نہیں چھوڑی دے میرے پروار اب تو کیوں دھیلا پڑ گیا معلوم ہے نا نائک کان جی کو کتنا پریم کرے ہیں اب نائک کے اپنا کوئی تابر تو ہے نہیں کان جی کو تو وہ اپنے لڑکے سے بھی بڑھ کر سمجھے ہیں وہ تو کان جی کو بھوستکا نائک کہے ہیں نائک ارے نائک کو کان جی سے کتنا پریم ہے یہ بھلا کون نہیں جانتا کان جی کو کاتا بھی لگے ہیں تو درد نائک کو ہو گئے ہیں مگر تو اب سار پکڑ کے کیوں بیٹھا ہے تو یوں بیٹھ جائے گا تو جنتا کا منورنجن کون کرے گا انہیں ہساوے گا کون بچپن پیتا گئی جوانی اب ہے بڑھا پے کے دن چاہ بہترہ کے سکھ دکھ جھیلے کیسے سیس دکھ کی ماں بانس کی بانتی چھیت ہوئے تب پیدا کردے ہیں سنگی کیسے ہسے ہسائے کیسے سنکٹ میں ہے اپنا میر بہترہ کے سکھ دکھ جھیلے کیسے سائے اس دکھ کی ماں ایلو میں تو ہسانے کے لیے کھہ رہی تھی اور یہ رولانے پر تولا ہے اور اب اس سرہ بھکا کیوں پھا رہا ہے کانجی ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جاوے گا یہ تو میں بھی جانوں ہوں پر اس بات سے جو ایک پرانا جکھم کھول گیا ہے وہ کیسے ٹھیک ہوئے گا کیسا جکھم لگتا ہے تو سچمجھ بودھا ہو گیا ہے اندر جی کا جکھم اندر اندر جی آج وہ ہماری رنگ منڈلی میں ہوتا تو اس منڈلی کا رنگ ہی الگ ہوتا وہ اس کی آواز وہ اس کا گانا وہ اس کا ناچنا وہ اس کا ابھینا ہے لگتا ہے اس کا تو سر ستک گیا ہے ارے کون سے راجہ اندر کی بات کر رہا ہے تو لوٹا لوٹا زمین پر ابھی تو جنتا کے سامنے ناٹک کرنے کھڑا ہے بات ان دنوں کی ہے جب ہمارا لڑکپن سوروں پر تھا جوانی ہاں آگ کے دروازی پر دستک دے رہی تھی اور جوانی کے نشے میں جھوم رہے تھے ہم تینوں نایک میں اور اندر ہم تینوں کی ٹوگلی ایک الگ ہی دنیا تھی تینوں ساتھ رہتے کھاتے کھیلتے اور ناچ اور گانا سیکھتے کچھ بھی کرنا ہو تو تینوں ساتھ کرتے پاس یا دور کہ کسی بھی گاؤں میں کوئی کھیل منڈلی آتی تو ہم تینوں تو وہاں پہنچی جاتے ایک بار کھیل دیکھنے کے بعد ہم صویرے گھر لوٹ رہے تھے راستے میں اندر کا ہم دونوں سے بات بات میں جھڑا ہو گیا ہم دونوں آگے آگے چل رہے تھے اچانک ہمیں اندر کی چیک سنائی تھی ہم اندر کے ساتھ بھاگتے بھاگتے گاؤں پہنچ گئے براؤں ہم در آپ کو ملکانے پہنچ گئی در آپ کو ملکانے پہنچ گئی ہم در آپ کو ملکانے پہنچ گئے اب کیا کریں اندر میرے دوک بہت دیر تک تو اس بھوپے کا پھراما چلتا رہا پر اندر جی کو ہوس نہیں آنا تھا سو نہیں اور سام ہوتے ہوتے اس کے پراند پکھیروں ڈ گئے اور اسی کے ساتھ ہماری جندگی میں بکھر گئی بہت دین تک تو ہم دونوں اس جگہ جا کر اس سام کو ڈھونٹے رائے اسے مارنے کے لئے سچ مچ پاگل ہوئے تھے ہم بدلے کا بھوت ہم پر سوار تھا ساپ کے نام سے ہی ہمیں نفرت ہو گئی تھی اس میں ساپ کا کیا دوش اری دوست تو ہماری نا سمشی کا تھا ناک کو بس میں کرنے کے لیے ہم دودھ لے کر پیڑ کی چڑھ میں رکھ دیتے اور گھنٹوں بیٹھے انتظار کرتے اس امید میں کہ کبھی تو ناک آیا سچ مچ پاگل ہی ہو گئے تھے ہم ایسا کیا ہاں پر اب تابر بودہ ستھی سنوارے کھول کے اپنے کار موسیقا سنو پتے کی بات بتاؤں سنو لگا کاریا موسیقا سامر کاٹے بیٹھوں کاٹے مرکی پس سکتی ہے جان موران کو کان بتائے جس کو کاٹے ہے جان منظر منظر جا توٹو نا بے مکو کا ہے سامان جس کے جد کر میں جب کڑتا خوبی ہی باتا ہے انسان سان سے جائے قرم سے جائے سو شامنوں میں ہے ران سمینہ اپنی کا سام بھی سرکتا اپنی سے لیتا ہے جو کام کامر بھوڑا سبی سنانے بول کے اپنے کام پھر کیا ہوا پھر پھر ہمارا پھود بھگا دیا شب جی ماسٹر نے شب جی وہ تمہارے گاو کا ماسٹر شب جی ہاں وہی اگر انہوں نے ہمیں نہ سمجھایا ہوتا تو ہم ابھی تک ساپوں کے پیچھے ہی بھارتے رہتے کیا سمجھایا انہوں نے لو سن لو ساپ دودھ نہیں پیتا ساپ آواز نہیں سنتا سبھی ساپ زہریلے نہیں ہوتے ساپ آدمی کو اپنا دشمن مان کر نہیں بلکہ اپنے بچاؤں میں کاٹ لیتا ہے پھارم ہاں سمجھے پھارم یعنی کھیت تب تو ماسٹر جی وہاں ساپوں کو گانے کے لیے بیج بھوتے ہوں گے بیج آرہے تُو اپنے کامیڈی رہ رہے تھے ماسٹر جی لیکن یہ پھارم ہے کس لیے تم جیسے ہم جیسے لوگ سنی سنائی بات پر سچ مان کر ساپوں کا ڈر بٹھا لیتے ہیں اپنے من میں ان کے لیے ان کی نا سمجھی دور کرنے کے لیے یہ ساپوں کو بہت ڈرتے ہیں لوگ پھارم کی بات کے لیتا ہے ہاں ساپوں کو بہت ڈرتے ہیں ساپ جی ہمارے تو جیدے در ساپ نکلتا ہے ٹھیک اس کے ڈرتے ہیں کہ تب بھائنا سنوڑ رہا ہے یہاں دکھائیں گے آپ جہاں یہاں پروڈیشن میں ہی تو ساری سٹیتی سمجھنا آ جائے گی کہ ساپ کونسا زہریلا ہے اور کونسا نہیں ہے کئی کارٹ جو نہیں کھائے گا مارسر نہیں 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 یہ تو جانتے ہیں ساپوں کو ہمارے باردیشن در ٹوڈلی دوستو دوست جیتے ہیں ساپ ہوتے ہیں ان میں سے خالی چاری جات زہریلی ہوتی ہے وہ چار جات ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے جیسے ہم دکھا رہے ہیں پہلے یہ ہے ناغ کہ کوئی ساپ سنتا نہیں ہے یا آپ بھاگ کے کارٹا نہیں ہے اس کے آگے اگر کوئی چیز آپ ایسے ہلا ہی ہے تو ترند اس کی اور دیکھے گا کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے مارے گے یہاں سے مارے گے اس کو ہم لوگ منیر کہتے ہیں اور یہ جادہ کر کے رات میں جادہ دیکھ سکتا ہے دور تک اس کو ہم لوگ گونس بولتے ہیں اور یہ جادہ کریں ڈرائے ہوگا وہاں پر دکھائے گا جہاں ریتی ویتی زیادہ ہوتا ہے پر اگر اس کے آگے کوئی آگیا تو پہلے اپنے کو مطلب بھولے گا کہ ہم یہاں پر ہیں یہ باتہ ان کا جو آواز کرے گا ابھی جو یہ ساپ دکھا رہے ہیں اسے فورسہ بولتے ہیں اور یہ قدمے چھوٹا ہوتا ہے اور جب کٹتا ہے تو وہ جمپ کر کے کٹ لیتا ہے یہ بینجری کا ساپ ہے جن کا نام ہے دو مون ایک چلی دو مون نہیں ایک ہی مون ہے اور ایک ہی اور چل سکتی ہے یہ دوسرا جو ساپ ہے اس کا نام ہے دامن یہ بھی بینجریلا ہے ہمارے یہاں پر جو چار جریلی جاتے پائی جاتی ہے ساپ یہ ان کے جیر میں سے انٹی وینم بنایا گیا ہے گورنمنٹ ہسپٹل کے اندر سب جگہ پر ہیں تو جس کو بھی ساپ کٹ لے اسے تھرنت ہسپٹل لے جانا چاہیے بھوپا کے پاس یا فکیر فکیر کے پاس نہیں لے جانا چاہیے جو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جرور بچ جائے گا کیونکہ اسی دوا سے ہو ہم اسی لئے نائک کان جی کو سیدھر ڈاکٹر کے پاس دوا کھانے لے گیا اور کیا اری چکچا کا تو ارثی یہ ہو بے ہے کہ جو ایک بار سیکھ لیں اس کا ٹھیک سے اپیوک کریں اور انگ بسواسوں کو دور بھگائیں چوڑ کی طرح آگئے آگئے ہماری منڈلی کے نائک جی آگئے اور کان جی کی کی حال ہے کان جی بلکل ٹھیک اب دیکھو نا اند بشواس کے کارن آپ نے کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے ہے یہاں تک کہ اس کی جان بھی جا سکے ہے صحیح ٹیم پہ صحیح اپائے کرنے سے کان جی کی جان بج گئی اور اجیان کے کارن ہندر جی کی جان چلی گئی دھنیا ہے گیا دھنیا ہے سکسا موسیقی 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 موسیقی